اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ لا يؤمن اللہ لا يؤمن قیل من يرسول اللہ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه متفق عليه وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه محترم حضرات خواتین سلسلاء اللہ لا يؤمن اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے جو آج کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے راوی حدیث حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین بار قسمیں کھا کر قسم کھا کر آپ نے فرمایا اللہ لا يؤمن اللہ کی قسم اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے واللہ لا يؤمن اللہ کی قسم اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے واللہ لا يؤمن اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے نبی نے جب تین تین بار وہ بھی قسم کھا کر یہ بات کہی صحابہ اکرام نے بڑے تاجب کی انداز میں یہ پوچھا کہ اللہ کی رسول من یا رسول اللہ کون ہے وہ بدبخت کون ہے وہ بدنصیب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الَّذِي لَا يَأْمَنُوا جَارُهُ بَوَائِقَةَ وہ بدنصیب وہ ہیں کہ جس کا پڑوسی اس کے فتنوں سے اس کے برائیوں سے اس کے شر سے محفوظ نہ ہو پڑوسی کو تکلیف دینے والا مومنِ کامل نہیں ہو سکتا وہ شخص مومنِ کامل نہیں ہے جو پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے پڑوسی کو ستاتا ہے پڑوسی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے پڑوسی کو پریشان کرتا ہے وہ شخص مومنِ کامل نہیں ہو سکتا اور صحیح مسلم کی روایت میں مزید اتنی وضاحت بھی ہے لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ ایسا آدمی جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتا ہے جس کا پڑوسی اس کے شر اور فتنے سے اس کی شر انگیزیوں سے محفوظ نہ ہو حضرات شریعت اسلامی آنی پڑوسی کے تعلق سے بہت کچھ کہا ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل جب جب آتے تھے میرے پاس مسلسل مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وسیعت اور تاقید فرماتے حَتَّى دَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُعَرِّسُ یہاں تک مجھے یہ گمان ہو چلا کہ شاید پڑوسی کو مال میں وارث بنا دیا جائے گا اللہ اکبر وارث کس کو بنایا جاتا ہے قریب ترین رشتہ دار کو دور کا رشتہ دار بھی پڑوسی دور کا رشتہ دار بھی وارث نہیں بنتا ہے لیکن یہاں پر وراثت کی بات کی جا رہی ہے کہ پڑوسی کو شاید وارث ہی بنا دیا جائے گا اتنے زیادہ پڑوسی کے حقوق بیان کرتے اور وسیعت کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی انسان کے اخلاق و کردار کو پہچاننا چاہتے ہو سب سے بہترین اخلاق کا مالک وہ ہے جس کا پڑوسی اس کے تعلق سے اچھائی کی گواہی دیں کہ ہاں میرا پڑوسی بڑا اچھا ہے پڑوسی اچھے ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا اللہ کا کرم و احسان ہے اور انسان کی خوش نصیبی کی علامت بھی ہے انسان کی سعادت مندی اور خوش بختی کی علامت بھی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں انہ بن سعادت المر انسان کی خوش نصیبی سعادت مندی اور نیک بختی کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے الجار السالح نیک پڑوس ملنا نیک پڑوس ملنا عربی میں کہا جاتا ہے الجار قبلت دار گھر سے پہلے پڑوس کو دیکھا کرو خائر الدار خائر الجار سب سے بہترین گھر وہ ہیں جس میں پڑوس اچھے ہو جس کے پڑوس میں رہنے والے اچھے ہو حضرات اچھے پڑوس ملنا بہت بڑی خوش نصیبی ہیں خوش بختی ہیں سعادت مندی ہیں اور انسان کی اچھے ہونے کی ایک دلیل بھی ہے خصوصی طور پر عورتوں میں یہ مزاج ہوتا ہے ایک عورت پڑوسن اپنے پڑوسن کو حقیر سمجھتی ہے اور ان کے درمیان آپس میں ٹھنی رہتی ہے تو نبی نے خصوصیت کے ساتھ عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یا نساء المسلمات آئے مسلمان کی عورتیں لا تحقرن جارت لجارتیہا کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر نہ جانے ولو فرس نشاد گرچے بکری کے کھر ہی سہی کیا مطلب ہے کھر کوئی کھائے جانے والی چیز نہیں ہے لیکن اس کو بھی اُبال کے اس کو بھی پکا کے یا جو بھی اس کا شوربہ یا سالن بنا کر یا وہی سہی وہی سہی بہت معمولی اور حقیر چیز ہے کہ پڑوسی کو حقیر نہ جانو تم ہدیہ دیا کرو دینے والے بھی اس کو حقیر نہ سمجھے اور لینے والے بھی جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی حقیر نہ جانے بلکہ چاہے ہدیہ کچھ بھی ہو معمولی سے معمولی چیز بھی ہو یہ اخلاص اور محبت کی علامت ہوتی ہے اس کو قبول کریں اور کوئی کسی کو حقیر نہ جانے کوئی کسی کی غیبت نہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی پڑوسی ہے اس کو ضرورت پڑی آپ کے گھر کی دیوار پہ وہ اپنی لکڑی ہو یا کسی چیز کو رکھنا چاہتا ہے یا ایک میک یا کیل ٹھوکنا چاہتا ہے اس کی ضرورت ہے نبی نے فرمایا اجازت دے دو اجازت دے دو کہاں ہیں اسلامی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے لَا يَمْنَا عُجَارُنْ جَارَهُ اَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِي کہ اس کے دیوار میں اپنے لکڑی داخل کرنا چاہیں یا آج کے حساب سے وہ مولڈ کو یا اس کے اپنے بیم کو اس کے دیوار اور بیم سے ملانا چاہتا ہے اجازت دے دو پڑوسی کا خیال رکھنا پڑوسی کا ہاں قدا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے اور انسان جب تک پڑوسی کی عزت نہ کرے وہ مکمل مومن بھی نہیں ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ من کانا یؤمن باللہ ولیوم الآخر فلا یعذی جارہ جو انسان اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی کو ستائے نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ فل یکرم ضائف جارہ اپنے پڑوسی کی عزت کریں پڑوسی کی عزت کریں پڑوسی کی عزت کرنا چاہیے اس کو ستانا نہیں چاہیے اس کو ستانا ایمان کو برباد کرنے کے برابر ہے پڑوسی کا خیال رکھنا کہ ایمان میں جلا پہنچانے ایمان کو اور زیادہ نکھارنے کی علامت ہے ایمان کو بڑھانے کی علامت ہے ہے خصوصی طور پر آج کے حالات اور ماحول میں آج کے حالات اور ماحول میں حضرات جیسے کرونا وائرس کی وجہ سے شٹ ڈاؤن کی قیفیت ہے اور لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ کماتے تھے روزانہ کھاتے تھے آج ان کی پریشانیاں ہیں یا کچھ لوگ ایسے جو تھوڑا بہت کما کر رکھے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں ان کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں اب ظاہر سی بات ہے آپ دور دراز رہتے ہیں کہ وہاں کوئی آپ کا پڑوسی ہے مجھے اس کے تعلق سے پتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے میرے پڑوسی کے بارے میں مجھے علم رہتا ہے لہٰذا ہر پڑوسی کو چاہیے اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں اس کو کھلائے پلائیں اس کو دیں اس کو نوازیں توفہ دیں اور اگر آپ نہیں دے سکتے کم سے کم کسی اور کو ریکمنٹ کریں بتائیں کہ میرے گھر میں پڑوسی ہے میرے بازو ہے ان کو یہ ضرورت ہے آپ ذرا دے دیجئے آپ ان کے لئے انتظام کر دیجئے پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہا کہ وہ انسان جنت میں جا نہیں سکتا یا وہ انسان مومن کامل ہو نہیں سکتا جو پیڈ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکس ہوتا ہے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پڑوسی کس حالت میں ہے پڑوسی کی خبر گیری کرنی چاہیے اور ہر اعتبار سے اس کے ساتھ اس نے سلوک اور اس کی ہر چیز کی حفاظت ہونی چاہیے پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی اچھی تعلیمات دی ہیں کہا کہ دیکھو ایک پڑوسی جو پڑوس میں رہتا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک پڑوس کے مرد اگر غائب ہے گھر سے تو دوسرے پڑوس کے مرد پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے پڑوس کے عورتوں کا خیال رکھیں نہ کہ ان کا غلط استعمال استحصال کریں نہ ان پر بری نگاہ اٹھائیں اور نبی نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ آدمی ایسا کام کریں حضرات پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک اور پڑوسی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا یہ ایمان کی علامت ہے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنا ایمان کو کم کرنے ایمان کو برباد کرنے کی علامت ہے لہٰذا او شک اس جس کا ایمان مکمل نہیں ہے مومن کامل نہیں ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ جو پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا ہے ہمیں چاہیے کہ پڑوسی کا آج کے حالات میں خصوصی طور پر خصوصیت کے ساتھ خیال لکھیں ان کو کھلائے پلائیں جو بھی ہو سکتا کریں آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی اور کو بتائیں کہ وہ اپنے پڑوس کے بارے میں کچھ اچھا کام کر جائیں تاکہ آپ کے ذریعے سے ان کا بھلا ہو جائیں ان کا خیر ہو جائیں دعا کر رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو کہنے سر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائیں آمین سبحانہ اللہ وحمدکا شہد اللہ الہ الا اند استغفر وکاتو بیلائکا صلی اللہ نبینا محمد